ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ہمارے ریلیٹیف کے ریلیٹیف تھے سعودی عرب سے اپنی والدہ کو لے کر گئے لندن یا امریکہ لے کر گئے اب وہ سعودی عرب میں وہ خود بھی عربی ان کی والدہ بھی عربی اب انہوں نے سعودی عرب کا محول دیکھا ہر طرف اسکاف پردہ اب وہ جب امریکہ کے کسی پارک میں اپنی اممہ کو لے کر گھوم رہے ہیں وہاں ایک گورہ گوری کھلے عام چمٹے ویک دوترے سے ان کی اممہ نے یہ منظر زندگی میں پہلی دبا دیکھا وہیں ڈنڈا لے کے کوٹنا شروع کر دیا ان کو وہیں ڈنڈا لے کے اب وہ در رہے ہیں کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی اممہ کو اممہ کہہ رہی تو بھی انہی کے ساتھ ملاوا ہے تیرے میں بھی غیرت نہیں ہے اب کوئی وہاں جس کو دنیا کا نہ پتا ہو وہ تو کہہ گا یہ عورت ماز اللہ ماز اللہ یہ نفسیاتی پاگل ہے لیکن جس نے دنیا میں ملک دیکھے قوموں کا پتہ وہ کہہ گا بھائی اس بچاری یہ جو کر رہی ہے اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے جس محول میں یہ پلی بڑی ہے اس کو یہ جہنمی لگ رہے ہیں سارے کے سارے یہ صحیح کر رہی ہے بالکل اگر یہ نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں غیرت نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں زیادہ شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک نہیں ہے جب آپ مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہونا آپ میں برداشت کی قوت بڑھتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کسی قوم کا یہ کلچر ہے کسی قوم کا یہ کلچر ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ کسی گوری سے شادی کر لیا اپنے ایک مثال دے رہا ہوں اور وہ آپ کے دوست سے بات کر رہی ہے nice to meet you بہت اچھا لگا آپ سے مل کے تو جس آدمی ان کو گوریوں کا کلچر ہی نہیں پتا وہ تو بندوق سے اڑا دے گا اس کو غیرت کے نام پہ میرے دوست سے بھائی nice to meet you آج تک مجھ سے یہ الفاظ نہیں کہا تو کیا لگتا ہے اس کا جو وہ بھائی ان کا یہ کلچر ہے وہ اگر اس طرح آپ کے فرینڈ سے یہ نہیں کہتی نا nice to meet you تو وہ اس کو بد اخلاق وہ سمجھے گی مجھے حدیث میں جو اخلاق کا اتنا اسلام میں تذکرہ ہے میں این اس اخلاق پر عمل کر رہی ہوں اور آپ کے دوست نے اگر یہ جواب نہیں دیا نا nice to meet you تو وہ آپ کے دوست کو سمجھے گی یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے وہ سمجھے گی اس نے اسلام پر جو اخلاق پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ نہیں سنی ہمارے ایک دوست کی وائف وہ چلے گا ہے امریکہ اپنی وائف کو لے کے اب ان کی وائف کی آنکھیں بڑی بڑی اب اسقاف لیتی تھی ان کی وائف گورے آکے کہتے تھے یار کیا خوبصورت آنکھیں انگلیش میں کہتے تھے beautiful eyes وہ سب تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے میں چونکہ USA کے کلچر کو سمجھتا تھا مجھے غصہ نہیں آتا تھا لیکن اگر کوئی پاکستانی ہوتا نہ وہ آنکھیں نگال لیتا اس کی گورے کی بے غیرت تو میری بیوی کو کہہ رہے beautiful eyes لیکن اگر یہی چیز یہاں پر ہے آپ اتنے brought up امریکہ کے محول میں ہیں پاکستان کا محول آپ کو معلوم نہیں وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہے آپ کی وائف بہت beautiful ہے بہت اچھا لگا ان سے مل کے ان کے کلچر ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتے اور ضروری نہیں ان کے دل میں کوئی فساد ہو ویسے ہی یار آپ کی وائف ہے بہت اچھا لگا اچھا وہ خوبصورت بیوی سے آپ نے شادی کی آپ امریکہ میں رہیں آپ پاکستان آگئے یہی آپ نے یہاں کام کیا اور آپ نے کسی کی بیوی کو کہہ دیا نہیں آپ سے مل کے ہوئی سمجھے اور وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دے بلکل صحیح کیا اس نے اس نے بلکل آپ کو یہاں پہلے یہاں کا کلچر معلوم کروا لینا چاہیے تھا اب اگر یہ کیس میرے پاس آئے اور ایک بندہ کہے کہ اس نے میری ٹانگیں توڑی ہیں اور میں اس سے کہوں کہ بھائی کیوں ٹانگیں توڑی ہیں وہ دونوں مجھے حکم بنائیں کہ مفتی صاحب سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں صحیح کون تھا غلط کون میں اس بندے سے پوچھوں تو نے اس کی ٹانگیں کیوں توڑی وہ کہے گا کہ یار مفتی صاحب یہ میری بیوی کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ nice to me تو میں کیا کہوں گا بھائی ٹانگیں توڑی ہیں شکر کر بھیجانی اڑایا تیرا شکر کر تیری گردن اور یہ ٹانگیں جوڑ کے واپس چلا جا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ انسان جتنا تعلقات بڑھتے ہیں نا اتنا brought minded ہوتا چلا جاتا ہے اسے پتا چلا میں جب لبرل بہت سے لبرل لوگوں سے ملا ہوں جن کو ہم لبرل سمجھتے تھے وہ پتا چلا ان کی دل میں تو اسلام کی محبت شاید ہم سے بھی زیادہ ہے ان کو محول ایسا ملا محول ایسا ملا نا جس محول کی وجہ سے وہ نہ داڑی رکھی انہوں نے لیکن مذہب کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے مذہب بہت سی بے پردہ ہورتے ہیں انہیں اگر آپ تھوڑی دیر نصیحت کریں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں گی آپ کے سامنے ان کو ایسا کامپنا شروع کر دیں گی اور بہت سی بہا پردہ ہیں ان کے آگے بھینس کے آگے بین میں جانے والی بات ہے تو محول اور انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا وہ بہت سے اچھے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے بہت سے خرابوں کو اچھا کر دیتا ہے وہ تو اس لیے ٹریولنگ سفر لوگوں سے ملنا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خال سے باہر آ کے جب انسان سوچتا ہے نا تو اس کو پت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نکاح کیے نا اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی بڑی حکمت یہ بھی تھی تو مجھے کسی نے کہا وہ فلانے کی زوجہ ایسی ہے وہ تو یوں ہے میں نے کہا بھے تیو شادی شدہ لائف نہیں ہے تیری تجھے نہیں پتا کہ عورتیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بس ایک خاص کلچر میں تو پلا بڑھائے ایک خاص طرح کی عورتیں تم نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ تمہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا ہمارے ایک دوست ہیں ابھی آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے گوری سے شادی کی اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہاں لے آیا پاکستان میں نا تو ایک مولوی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا تو مولوی صاحب نے اتنا سخ پردہ کروایا نا تمبو لگوایا نا تمبو لگوایا اس کے پیچھے گوری کو بٹھایا مولوی صاحب اب مولوی صاحب تو اپنے لحاظ سے بچارے سمجھ رہے ہیں کہ میں انتقوے کی آخری درجے پر عمل کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں وہ لڑکی خوف سے رونے لگی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کیا میں نے بم چھپایا گیا یا مجھ میں اسمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے جو مولوی صاحب اتنا بڑا پردہ لگا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب کو بھی چاہیے تھا بھئی بٹھا دیتے اس کاف لے لیتی یہ تھوڑا سا نقاب کر لیتی اتنا کیا اس کی نظر میں وہ سمجھے کہ چاہیے میں نے کوئی سمیل آ رہی ہے کوئی بم پھٹنے والا ہے یا ہم کوئی پلید ہیں جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے تو اتنا فاصلہ رکھنا بچارے مولی صاحب کو کلچر نہیں پتا تھا باہر کا پتا بھی ہوتا یار اتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین مسلمان ہونے کے لیے آتی تھی تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ چھے تمبو لگوا دیتے تھے اور پھر وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے تو وہ ڈر گئی بچاری